جے ہند دوستو میں مندر سرما سواکت کرتا ہوں ون ویلڈ ہندی میں آپ کا امید کرتا ہوں آپ خصورت سوست ہے دوستو دوستو آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کی ایک لیٹس ڈیویٹ جس میں کیسے بلوچستان کے لوگوں پر اتیچار کیا جا رہا ہے اور ان لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور ان کے حقوں کو دبایا جا رہا ہے پاکستان کی حکومت کے دوارہ کہیں نہیں کہیں تو آج جو یہ گوادر میں پردرسن چل رہا ہے وہ پچھلے 29 دنوں سے چل رہا ہے اور کوئی بھی سرکار کوئی بھی حکومت اس اور دہان نہیں دے رہی ہے کیونکہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ جو اتیچار پاکستان کی حکومتوں نے آج تک کیا ہے اس کا ہی ایک جیتا جگتا یہ ادھارن ہے کہیں نہیں کہیں تو دوستو دیکھیں ڈیویٹ کیسے یہ مولانا ہے بلوچ جو گوادر میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں کیسے ان کے بچوں کو مار دیا جاتا ہے کیسے ان کے بچوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور گائب کر دیا جاتا ہے یہ سارا دکھ اپنا بولڈ ٹی وی کے اس نیوز انکر کے سامنے رکھ رہا ہے تو دوستو یہ دیکھیں ڈیویٹ اور کمنٹ میں اپنے پرتی کے لیے جرور دیں لاشٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں چینل پہ نئے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کیجئے لائک شیئر کمنٹ جرور کیجئے دوستو جائے ہند وندے ماترم بھارت ماتا کی جائے دوستو اتجاج ہے یہ آپ کے مطالبات ہیں کیا واقعات کیا ہوئے کہ جنہوں نے اتنا مجبور کیا کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر آئے اور اتنے دنوں سے اتجاج جاری ہے اور حکومت نے آپ کی بات بھی نہیں سنی آج کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ وزیراعظم صاحب نے نوٹس لیا ہے اپنا ٹویٹ بھی کیا ہے اور چیف سیکریٹی صاحب بھی آپ کے پاس آئے ہیں بہت شکریہ آپ نے موقع دیا اور ہی لیانے بلوچستان کی طرف سے میں آپ کا بول نیوز کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ ہماری آواز کو پورے پاکستان کے عوام تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں اور بلوچستان کے لوگوں کو عزت دے رہے ہیں آواز آرہی ہے جی جی بلکل بلکل منانا میں سن رہا ہوں آپ تفصیل سے بیان فرمائیے آواز آرہی ہے جی بلکل آواز آرہی ہے میں آپ کا اہلہ بلوچستان کی طرف سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ ہماری آواز پہنچا رہے ہیں باقی بہت سارے اردو چینل والے ہیں گزشتہوں اتنے دنوں سے ہم احتجاج کر رہے ہیں وہ انڈین لڑکی کی کورج اتنا کر رہے ہیں جیسے پورے پاکستانی روڈ پر ہوں کہ جب تک اس کی شادی کی خبر ہمیں نہیں ملے گی پاکستانی سوائیں گے نہیں میں اہلہ بلوچستان کی طرف سے برپور احتجاج کرتا ہوں ان چینلز کی کلاب کہ جو ہمارے اہلہ بلوچستان کی آواز کو اور بلوچستان کے لوگوں کو انسان سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہے میں آپ کے چینلز کی توسط سے میں اہلہ بلوچستان کا احتجاج پہلے ریکارڈ کرا رہا ہوں دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے مطالبات ہے ٹالر مافیا کی خلاف اکشن لیا جائے لوگ تنگ ہیں جو آپ پر کہیں کیوں مجمور ہوئے لوگ تنگ ہیں لوگ مسئبہ تے لوگوں کے دلوں میں ہاگ لگی ہوئی ہے بیرزگاری ہے مہنگائی ہے ہم لوگ سمندر کا کاروبار کرتے اس کو بھی ٹالر مافیا کے رحم کرم پر چھوڑا گیا ہم بادر پر کام کرتے اس کو بھی مافیا کے رحم کرم پر چھوڑا گیا ہمارے نوجوان منشیات پر لطپت منشیات کا کاروبار دن کی شروعشینی میں ہو رہا ہے چیک پوسٹوں میں ہماری تظلیر ہو رہی ہے نوجوان در پذل کیوں ٹھوکریں کھا رہے ہیں ہماری ماں اور بینیں سڑکوں پر رو رہی ہیں بہت سار ہزاروں نوجوان لاپتہ کیے گئے ہیں ان کی ماں تڑپ رہی ہیں بلک رہی ہیں بلوچستان کی اس ملک کے سرزمین پر لوگوں کے جب دلوں میں آگ لگی ہوئی ہیں اور روڑوں پہ نہ نکلیں سڑک پہ نہ نکلیں اپنا پرامان جمہوری اتجاج ریکارڈ نہ کرائیں تو کیا کریں ہم پرامان جمہوری آئینی انداز میں سڑکوں پر اپنا اتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں اکام کو وفا کی حکومت کو اور صوبہ حکومت کو باور کرا رہے ہیں کہ یہ پرامان لوگ ہیں جمہوری لوگ ہیں آئینی لوگ ہیں آئین پاکستان کو مانتے ہیں محب وطن ہیں خدا رہا ان کے دلوں پہ جو آگ لگی ہوئی ہے ان پہ مرم رکو ان کی بات سنو ان کے گلے لگاؤ ان کو سنو اس سے پہلے کہ یہ لاوہ پھٹ جائے یہ پرامان جمہوری لوگوں کی باتیں سنی جائیں یہ بتائیے کہ یہ جو ٹرالر مافیا ہے یہ کس کے ٹرالر ہیں کہاں سے یہ آتے ہیں اور کیوں ان کو اجازت دی جاتی ہے اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو روکا جاتا ہے دیکھیں یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے طاقتور ہیں انتیس دن ہو گئے مائگیر اتجاج کر رہے ہیں انتیس دن ہو گئے اپنے گھروں کے بجائے سڑک پر سو رہے ہیں انتیس دن ہو گئے اپنے کاروبار اپنا سمندر انہوں نے چھوڑا ہے لیکن وفا کی حکومت اور صوبہ حکومت بے بس ہیں تو آپ خود اندازہ لگائیں میڈیا اندازہ لگائیں کہ ٹرالر مافیا کتنے طاقتور ہیں یہ کس کے ہیں اتنے زیادہ طاقتور ہیں کہ صوبہ حکومت بے بس ہیں صوبہ حکومت بے بس ہیں اور پورے مائگیروں کا معاشی قتل عام کر رہا ہے مائگیروں کے نسل کشی کر رہا ہے لاکھوں مائگیر آج فاقے پہ مجبور ہیں اور وفا کی اور صوبہ حکومت ہے ٹرالر مافیا کے ہاتھوں جب بے بس ہیں تو ہم یہ سمجھنے ہم سمجھنے میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں یہ ٹرالر مافیا وفا کی حکومت میں بھی شامل ہیں ان کے نمائندے اور صوبہی کابینہ میں شامل ہیں اور تمام ملک کی اداروں میں شامل ہیں اور مائگیروں کے معاشی قتل عام میں ملوث ہیں یہ اب بڑی آپ نے جو تصویر کھینچی ہے بڑی یہ افسوسناک ہے کہ مقامی جو مائگیر ہیں ان کی بجائے دوسرے جو ٹرالر مافیا ہے وہ سب کچھیں کر رہے ہیں تو جو مقامی مائگیر ہیں ان کو بالکل اجازت نہیں دی جا رہی کہ وہ سمندر میں جا سکیں وہ اپنا کاروبار جاری رکھ سکیں ان کو بالکل روک دیا ہے اس مافیا نے نہیں کاروبار جانے کی اجازت ہے جاتے ہیں دیکھیں آپ بتائیں وہ بڑے بڑے یہ مغریب مچے رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کشتیاں ہیں ان کے بڑے بڑے ان کے پاس ڈالر ہیں ممنوع جال ہیں اور اتنے جال ہیں کہ پورے حیاتیات کی بچوں سمیت انڈر سمیت ان کی نسل کشی کر رہے ہیں مچھلیوں کی نسل نایاب ہو گئی ہیں سمندری حیاتیات کی نسل نایاب ہو گئی ہیں پورے سمندری حیاتیات کی قتلیام معاشی قتلیام کر رہے ہیں تو گریب مچہرے سمندر جاتے ہیں پھر روتے ہوئے آتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مچہرے ہوتے ہیں کرنپتی نہیں ہوتے چوٹے چوٹے مچہرے ہوتے ہیں جب روتے ہوئے گھر آتے ہیں پھر گھر میں اپنے بچوں سے سمیت روتے ہیں پھر کیا کریں ٹرالر معاپیہ نے ہمارے سمندر کو جب تاراج کیا ہے ہم بچوں کو کلائے کیا اپنے بچوں کو پڑھائیں کیا اس کا علاج کیا کریں یہ ہمارے درد ہے جو منتیس دنوں سے ہم بیٹے ہوئے ہیں نہ وفا کی حکومت کو یہ سخت دل حکمرانوں کو رحم آتا ہے اور نہ وفا صوبائی حکومتوں کو یہ جو سخت دل انسان جو وزارتوں پر ہیں ہمارے مائیگیروں کے ہمارے لوگوں کے حال پر ان کو رام نہیں آتا اچھا یہ بتائیے کہ وزیراعظم صاحب نے ٹویٹ کیا اور یہاں پر تو یہ خبریں ہیں کہ اب چیف سیکریٹری جا رہے ہیں وہاں پر اور شاید حکومت کو اس حوالے سے ایکشن لے رہی ہے لیکن آپ بیان فرما رہے ہیں کہ جو جس انداز میں یہ مافی ایکٹ کر رہے ہیں اس میں وفا کی حکومت کے بھی لوگ ہوں گے صوبائی حکومت کے بھی ہوں گے اس کے علاوہ اداروں کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں تو عملی طور پر کوئی جو آپ کے مطالبات ہیں وہ کسی نے سنے کوئی اس پر کوئی غور ہو رہا ہے یا یہ صرف ایک لفاظی ہے چار وفد آئے صوبائی کابینہ کے اور ذلہ انتظامیہ کے بھی چار پانچ دفعہ آئے ہیں صرف زبانی دعوے ہیں کاغذی کاروائی آئے ہیں زبانی دعوے اور کاغذی کاروائیوں کے ذریعے سے ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں صوبائی حکومت والے صوبائی حکومت کے وزراء کیونکہ ستر سال سے ہمیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں ستر سال سے ہمیں جھوٹے باتیں وعدے کر کے ہمارے محاشی قتل عام بھی کر رہے ہیں ہماری بیزتیاں بھی کر رہے ہیں اب ہم نے تیہ کیا ہے ہزاروں لوگوں نے لاکھوں لوگوں نے تیہ کیا ہے کہ جب تک پرکٹیکلی زمین پر اور گیرانڈ پر عمل ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے ہم اپنا احتجاج اور دھرنہ قتم بھی نہیں کریں گے اور یہ صوبائی حکمرانوں کو وزارتوں پر جو بیٹے ہوئے لوگ ہیں ان کو چھوڑیں گے بھی نہیں اچھا یہ بیان فرمائی ہے کہ اب اس وقت جیسے آپ نے کہا کہ آپ دھرنے سے نہیں اٹھیں گے ابھی کیا صورتحال ہے لوگ اسی طرح بیٹھے ہیں اور کوئی آپ سے جب تک آپ کے مطالبات نہیں مانے جائیں گے آپ نہیں اٹھیں گے اور سب سے بڑا مطالبہ آپ کا یہ ہے کہ یہ جو ٹرالر مافیا ہے اس کو روکا جائے اس پر پبندی لگائی جائے دیکھیں اگر یہ ہمارے احتجاج کو نہیں سنیں گے پرام تو پرامن ہے یہ خود کہتے ہیں پرامن رہی ہے جمہوری رہی ہے سیاسی رہی ہے آئینی قانونی ذمہ داریاں ادا کریں پبلک تو آئینی ذمہ داریاں تو ادا کر رہا ہے آیا اکمرانوں کی آئینی ذمہ داریاں نہیں ہیں آئین پاکستان میں اکمرانوں کو کوئی ذمہ داری نہیں دیئے شیر حقوق آئین پاکستان میں نہیں ہیں اس آئین کے صرف عوام پابند ہیں اس آئین کے صرف مائیگیر اور غریب اور مچہرے پسے ہوا طبقہ اس آئین کے پابند ہیں اکمران پابند نہیں ہیں جب آماری نہیں سنیں گے تو پھر اس آئین پہ جب اکمران عمل نہیں کریں گے طاقت اور طبقہ عمل نہیں کریں گے یہ ظالم ٹولا اس آئین پہ عمل نہیں کرے گا پھر ہمیں کوئی آئین کا سبق نہ سکھا ہے ہمیں پورا من رہنے کی کوئی تلقیم نہ کریں پھر حالات کیسے ہوں گے جو لاہوہ پٹے گا پھر کوئٹا سے لے کر بنی گالا تک ان کا دماغ ٹکا نہیں آئے گا کہ یہ جو لوگوں کے جو بچے بلک رہے ہیں تڑپ رہے ہیں یہ جو پھر ان کا لاہوہ پٹے گا پھر ان کو پتا چلے گا کہ یہ لوگ یہ آگ جو لوگوں کے دلوں پہ آگ لگے بھی تھی پھر اس کا انجام اتنا بیانک ہوگا پھر حکمرانوں کی نسلیں یاد کریں گی مولانا حدیت اور امان صاحب بہت شکریہ آپ نے بڑی تفصیل سے گفتر حام انشاءاللہ یہ بلوچستان کے لوگوں سے آپ سے ہمارا یہ وعدہ ہے کہ گوادر کے جو مطالبات ہیں لوگوں کے بلوچستان کے جو مطالبات ہیں